بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدوہو و نسلی علی رسولِهِ الكریم اما بعض آج سورہ اخلاص کی تفسیر ہم پڑھیں گے سورہ اخلاص آپ تمام حضرات کو یاد ہے اور یہ بہت جامع سورت ہے یعنی یہ سورہ ان لوگوں کے لئے ایک جواب کی حیثیت رکھتی ہے جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں سوال اٹھاتے ہیں یہ سورہ نازل ہونے کی وجہ ایک یہ ہے سورہ اخلاص کا شان نزول یہ ہے ترمیدی اور حاکم کی روایتوں میں یہ روایت موجود ہے کہ سورہ اخلاص اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پہ نازل کی ہے جس وقت مشرقین مکہ نے آپ علیہ السلام سے سوال کیے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نسب نامہ بیان کیجئے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نسب نامہ کیا ہے جس طرح ہمارا نسب چلتا ہے ایک خاندانی سلسلہ چلتا ہے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے متعلق انہوں نے سوال کیا تھا کہ آپ کو ان کے خاندان سے ریلیٹڈ بات کیجئے آپ ان کا شجرہ نسب بیان کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا اور وہ کس سے پیدا ہوا یعنی ان کے باپ دادا کون ہیں ان کی اولاد کتنی ہیں یہ تمام چیزوں کے متعلق سوال کیا گیا ہے اسی طرح دوسری روایتوں میں موجود ہے کہ یہ تمام تر سوالات مدینہ کے جو یہود تھے ان کی طرف سے پائے گئے تھے اس لئے اس سورہ کے مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ مشرقین نے یہ سوال بھی کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس چیز کا بنا ہوا ہے لوہے کا بنا ہے چاندی کا بنا ہے سونے کا بنا ہے یا کسی اور جوہر کا بنا ہوا ہے کس چیز کی پیدائش ہے اس کی اس کا بھی سوال کیا گیا تھا تو تمام تر سوالات کے جوابات اس سورہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا ہے آئیے اس کے ترجمہ اور اس کی تشریح کے اوپر گوھر کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے قل اے نبی آپ کہہ دیجئے ہوا اللہ احد کہ وہ اللہ ایک ہے یعنی ترجمہ یہ ہوگا قل ہوا اللہ احد اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے یعنی اس کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں ہے نہ اس کی ذات میں نہ کمالات میں نہ صفات میں تمام تر کمالات میں صفات میں یقتہ ہے واحد ہے اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے وہ اکیلہ ہے تنہ تنہا ہے ذات میں اکیلہ ہے یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اور صفات میں اکیلہ ہے یعنی اس کے جو علم ہے اور اس کی جو قدرت ہے وہ تمام کے تمام قدیم ہے اور محیط ہے آگے اللہ السمد اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں ہے تمام مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی اللہ تعالیٰ کو کسی سے مدد لینی کی ضرورت نہیں پڑتی اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں ہے یعنی کوئی بھی کام کرنا ہو پوری دنیا کے اندر کسی بھی چیز میں رد و بدل کرنا ہو اور کسی بھی کام کو انجام دینا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کن فیہ کن کے ذریعے اسے انجام دے دیتے ہیں یہ ہم مخلوقات کے اندر یہ وصف رخ دیا گیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے محتاج بن جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے سہارا لینے کی ضرورت پڑ جاتی ہے اور ہم تمام کے تمام استعمائی صدف اللہ تبارک و تعالی کے بھی محتاج ہیں لم یلد ولم یولد نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ خود کسی سے پیدا ہوا یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا نہ کوئی باپ ہے نہ اللہ تبارک و تعالی کا کوئی بیٹا ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ اس کا خود کوئی اور باپ ہے یعنی وہ کسی سے جنہ نہیں ہے اور اس سے بھی کسی نے جنم نہیں لیا ولم یکل لہو کفوانا حد اور اللہ تبارک و تعالی کے برابر کا کوئی نہیں ہے نہ اس کا کوئی شریک ہے نہ اس کا کوئی ثانی ہے یہ ہو گیا اس کا ترجمہ اس سورہ کا مختصر تھا مفہوم یہ سمجھ لیجئے فُلْ هُوَ اللَّهُ آحَد اس سے بسم اللہ تبارک و تعالی اپنی تعریف بیان کرتے ہیں اور اپنی یکتائی کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی واجب الوجود ہے ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا نہ اس کے مشابہت کوئی ہے نہ مشاکلت کوئی ہے نہ اس کے علم کے برابر کوئی ہے نہ اس کی ذات کے برابر کوئی ہے نہ اس کے کامالات کے برابر نہ صفات کے برابر کسی چیز کے برابر کوئی نہیں ہے پوری کائنات کے اندر پورے مخلوقات میں اللہ تبارک و تعالی یقتہ ہے تنہ تنہا ہے واجب الوجود ہے اسی طرح آگے اللہ نے کہا اللہ تعالی بینیاز ہے یعنی وہ کسی کا محتاج نہیں نہ اس کا کوئی محتاج ہے یہ ان لوگوں کے لئے ہے جو لوگ اللہ تعالی کے علاوہ دوسروں سے اپنی حاجت کا اظہار کرتے ہیں سمت کے اصل معنی یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کی طرف حاجت روائی میں مشکل کشائی میں اس کی طرف رجوع کریں جب ان کو ضرورت ہو کسی چیز کی تو وہ ایسی ذات کی طرف رجوع کریں جو بینیاز ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی کو کوئی مشکل آ پڑی یا کوئی تکلیف میں مبتلا ہے تو وہ اس ذات کی طرف رجوع کریں جو بینیاز ہے یہ معنی ہوتا ہے اسی طرح نہ وہ کسی سے جنہ ہے نہ اس سے کوئی جنہ ہے یعنی جننے کا مطلب یہ ہے کہ اولاد توالت تناسل اس کو اللہ تعالی کو لوگوں پہ اور مخلوق پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ خالق ہے وہ بنانے والا ہے اور ہم مخلوق ہیں یہ ہمارے درمیان ایک سسٹم اللہ نے بنا دیا کہ ہم ایک دوسرے سے جنم لیتے ہیں اور جنم دیتے ہیں ایک دوسرے کو انسان کے اندر اور دیگر مخلوقات کے اندر یہ وصف ہے کہ وہ اولاد کو جنم دیتے ہیں اور خود کسی سے لیے ہوئے کیونکہ یہ مخلوق ہے اور اللہ تعالی خالق ہے تو ان کے اندر یہ امکان ہی نہیں پایا جاتا اسی طرح بہت سارے لوگوں کا اور ہوتا بھی ہے جو دیگر مذہب کے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جب ایک وہ ذات ہے جو سننے کی بھی طاقت رکھے اور کہنے کی بھی طاقت رکھے دیکھنے کی طاقت رکھے جیسے کہ انسان ہیں انسانوں کے اندر سننے کا مادہ ہے کھانے پینے کا مادہ ہے دیکھنے کا مادہ ہے کہنے کا مادہ ہے باتچیت کرتے ہیں تو ان کے اندر توالد اور تناسل کا مادہ بھی رکھ دیا گیا اسی طرح جانوروں میں دیکھ لیجئے حیوانوں میں ان کے اندر بھی بات کی تاپس میں وہ کرتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں سانس لیتے ہیں تو ان کے اندر بھی توالد اور تناسل کا ایک مادہ ہے یعنی ان کے اندر یہ وصف ہے اسی طرح جناتوں کے اندر بھی ہے تو جب یہ تمام کے تمام وصف رکھنے والے توالد اور تناسل سے جڑے ہوئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی بھی سنتے ہیں دیکھتے ہیں بولتے ہیں تو ان کے اندر یہ وصف کیوں نہیں ہے یہ بہت بڑا ایک سوال ہے اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک کیوں ہے تو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ وہ خالق ہے وہ مالک ہے وہ رب ہے پالنے والا ہے پالنہار ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے بے عائب ہے اور آگے اللہ نے کہا اس کے برابر کوئی بھی نہیں ہے پوری کائنات کے اندر سورہ اخلاص کے اندر مکمل توحید بیان کیا گیا ہے اور منکرین توحید کا پردہ فاش کیا گیا ہے اور ہر درہ کے شرک کی نفی کی گئی ہے دنیا کے اندر مشرکوں کی الگ الگ قسمیں ہیں بہت سارے لوگ اس طرح سے شرک کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی نہیں مانتے نہ صفات کو مانتے ہیں نہ کمالات کو مانتے ہیں تمام ترتیزوں کا انہوں نے انکار کیا ہوا ہے بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانتے ہیں لیکن ان کے ساتھ دوسری ذات کو بھی وہ مانتے ہیں ان کے برابر لاکھ کھڑا کرتے ہیں بہت سالے لوگ وہ ہیں جو ان تمام چیزوں کو تو مانتے ہیں لیکن عبادت میں غیر اللہ کو شریک خیرہ بیٹھتے ہیں یعنی اللہ کی عبادت کے ساتھ دوسروں کی بھی عبادت وہ کرنے لگ جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں اس قسم کا شرک کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز مانتے ہیں قدرت والا بھی مانتے ہیں جاننے والا بھی مانتے ہیں حاجت دروہ مشکل کشا بھی مانتے ہیں لیکن ان کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ ہمارے دوسرے جو اس دنیا سے فوت ہو گئے ہیں جیسے آج کل کے نام نحاد رضا خانیوں کا عقیدہ بنا ہوا ہے کہ ان کے غوث پاک غوث آزم خاجہ ان کے بابا اور ان کے پیرانے پیر یہ تمام اللہ تعالیٰ کے کام بھی انجام دے سکتے ہیں یعنی حاجت پوری کرنا یعنی مسئبتیں دور کرنا حاجتیں رفع کرنا یہ تمام چیزیں یہ کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یہ مانتے بھی ہیں ان کی عبادت بھی کرتے ہیں لیکن اپنی حاجت کا اظہار کسی اور کے سامنے کرتے ہیں تمام تر مشرکانہ خیالات کا رد کیا ہے اس سورہ نے تمام تر خیال باطلہ کا رد کیا ہے اور عقیدہ باطلہ کا رد کیا ہے فرقائر باطلہ کا بھی رد کیا اس سورہ نے تمام مشرکوں کو موت توڑ جواب دیا ہے کہ نہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنی ہے نہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاجت روہ مشکل کچھا سمجھنا ہے نہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سوپر پاور سمجھنا ہے نہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود سمجھنا ہے نہ اس کے برابر کسی کو شریف تھیرانا ہے اللہ تعالیٰ نے تمام تر مشرکوں کا رد کر دیا ہے اس سورہ کے اندر اور خالص توحید کا سبق دیا گیا ہے خالص توحید ذرہ برابر بھی اگر توحید کے اندر کوئی ملاوٹ کرتا ہے تو وہ مشرک ہے مشرق ہے اور مشرق کا انجام آپ جانتے ہیں تو یہ تھا آج کے اس سورہ کا خلاصہ اب چلتے ہیں اس کے فضائل کی طرف حضرت نگرہ میں آپ نے اس سورہ کی تفسیر سن لی ہے اب اس کے کچھ فضائل بھی سن لیجئے جو آپ کو کام لگ سکتے ہیں ترمید شریف کے اندر روایت موجود ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے انشاد فرمایا کہ تمام لوگوں کو جمع کرو جتنے لوگ جمع ہو سکتے تھے جمع ہو گئے آپ علیہ السلام تشریف لائے اور تشریف لانے کے بعد سورہ اخلاص کی انہوں نے تلاوت فرمائی اور پھر ارشاد فرمایا کہ یہ سورت ایک تہائی قرآن کے برابر ہے اور اس روایت کو امام مسلم رحمت اللہ علی نے بھی صحیح مسلم کے اندر نقل کیا ہے اسی طرح سنن نبی دعود ترمیزی اور امام نسائی رحمت اللہ علی نے اپنی ایک طویل حدیث کے اندر یہ حدیث بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح اور شام سورہ اخلاص اور معوضتیں پڑھ لیا کرے تو یہ اس کے لئے کافی ہیں علماء ابن کثیر نے ایک روایت یہ بھی بیان کی ہے یعنی ہر مصیبت اور بلہ سے بچنے کے لئے کافی ہے تو آپ تمام حضرات بھی اس کے تفسیر سے اس کے معانی سے اس کے مطالب سے واقف ہو چکے ہیں اور اس کے فضائل سے بھی آپ واقف ہو چکے ہیں تو آپ اپنے روز مرہ کے روٹین میں اور ذکر و آذکار کے روٹین میں اس سورہ کو بھی شامل کر لیجئے اور آگے کی تفسیر اور کلاس سننے کے لئے ہم تمام لوگوں کا تعاون کیجئے اور ہمارے ساتھ بنے رہیے اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کو فہم اور راقل سلیم عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین